اگر یہ دیش کی سرکشہ سے جڑا کوئی معاملہ ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر گلام نبی آزاد صاحب کو کھل کر ان باتوں کو کلاسے میں بتانا چاہیے دیش کو کہ راہل گاندی ویدیش میں جا کر ایسے کن تطووں سے ملاقات کرتے ہیں بہرحال یہ ان سے جڑا معاملہ ہے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ کہ کانگریس پارٹی تو یہ کہے گی اور کہہ رہی ہے جہرام رمیش کہہ رہے ہیں کہ ہر بیٹے دن کے ساتھ آزاد اپنے وشواس گھات کی سیما بڑھا رہے ہیں اور پردھان منتری کے پرتی اپنی نئی وفاداری کا پردرشن کرنے کے لیے اپنا ستر گراتے جا رہے ہیں کانگریس نیترت پر ان کے گھٹیاں بیان خبروں میں بنے رہنے کی ان کی حتاشہ اور ان کے اصلی چریتر کو درشاتیں ہیں جس کی جتنی نیندہ کی جائے کم ہے اب ظاہر ہے وہ تو یہ کہیں گے ہی بھائی جو وقتی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا جس نے اپنی کتاب میں ہمارے بارے میں نجانے کیا کیا لکھا نجانے درجنوں انٹریو میں ہمارے بھی یہ خلاف کیا کیا بولا آپ کے عدالت میں بھی آئے تھے بہت سی باتیں کہیں تھی تو وہ ایک نئے آروپ لگا رہے ہیں پر کیا یقین کیا جائے جواب بہت سیدھا ہے جہرام رمیش کو اپنے نئے وقتیتو کو سمحلنا ہے نام کمیونکیشن میڈیا کمیونکیشن آف کانگریس پارٹی ہیڈ لیکن اس کا جواب وہ نہیں دیتے ہیں کہ اتنے لوگ چھوڑ کر کیوں گئے اور پھر میں شروع کروں گا چھوڑ کر جانے والا کچھ آدھر نہیں جگتی ہے کیا جو اندرہ گاندھی کا چاہتا ہے سنجے گاندھی سے کلوز ہے راجیو گاندھی کا وشواس پات رہے نرسنگا راہت کام کے اور سونیا گاندھی یہ بہت وشواس کرتی ہے تو بتانا ہی بھول گیا بپکش کے نیتا تھے منتری تھے مرمون سرکار میں سنگٹنک کئی پردیشوں کے پروباری رہے ہیں تو یہ تو کوئی چھوٹا وقت نہیں لگا رہا ہے تو موٹی بات یہ ہے کہ جرام رمیش ایک بات کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں سورہ بابو کہ آتم سممان کے ساتھ کام کرنا کٹھی نہیں اور کیوں آپ کو انگریسیوں کی بات کرتے ہیں آج بہت پیڑا سے آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس دن جو ان کی پریس ہوئی تھی اس پر انہوں نے ایک پترکار کو کیا ٹھپڑی کی تھی ہوا نکل گئی یہ کونسی بھارسہ ہے مجھے بدایئے تو آپ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ پترکار انہی کے ویچالدھرہ کے نزدیک ہے لیکن جو اہنکار کی بھاجپا کب بدل لگا کیا ہو اب بعد میں ہوا نکل گئی تمہاری یہ تو اہنکار کی پراکاشتہ ہے نا یہ ہے تو راہول غاندی کا لوگتانتر یہی ہے سورہ بابو ان کو ووٹ پلے تو لوگتانتر ٹھیک ہے کوڑ کا فیصلہ ان کے پکش میں آئے تو کوڑ ٹھیک ہے وہ چناؤ جیتے تو چناؤ آیوگ ٹھیک ہے اور ان کی ستیگان ہو تو میڈیا ٹھیک ہے اور جو ان کا اس ستیگان ان کی پارٹی میں نہیں کرتا وہ گدار ہے یہ کل ملا کے جب اس ستی بنتی ہے تو اور میں کیا کہوں ہوں رب جنگر جی آپ تو سرکار میں رہے ادھریں برسوں تک رہے اور اتنے اونچے اونچے پدوں پر رہے ایک چیز آم جنتہ کے من میں جو سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں راحل گاندھی اس بات کے لیے ہمیشہ جانے جاتے رہے کہ یہ ہر کچھ مہینوں میں ہفتوں میں ویدیش جاتے ہیں بتایا جاتا تھا کہ وہ نجی آترہ پر گئے ہیں کہیں پریبار سے ملنے گئے ہیں کہیں گھومنے گئے ہیں چلے ان کا معاملہ ہے لیکن وہ ایس پی جی پروٹیکٹی تھے اب زیڈ پلس پروٹیکٹی ہیں سرکشہ ہمیشہ ان کے ساتھ چلتی ہے جو ان کا پروٹوکال ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ بھارت میں ہمارے سرکشہ تندر کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو اگر ایسی کوئی بات ہے کہ بھارت سرکار نہیں جانتی کہ وہ کن سے ملاقات کر رہے ہیں یہ بالکل میں نے عام جن کے من کا سوال آپ سے پوچھا ہے شاید لگتا ہے شاید ایسا ہے کہ گری ویبھاگ کی کئی ٹپڑی آپ وسمیت ہو گئے سورب بابو کتنی بار گری ویبھاگ کی اور سے اذکت بتایا گیا ہے کہ نہیں کہ کیا بھارت ہو اور کیا ویدیش ہو کئی بار اپنے سیکرورٹی کو چھوڑ کر ہی جاتے ہیں اور کئی بار ویدوش تو ان کی سیکرورٹی نہیں جاتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے وہ گئے تو جو ویپاسٹا کے کارکرم میں ان کی سیکرورٹی گئی تھی کیا کافی انگامہ ہوا تھا نا اور کئی باتیں ہوئی ہیں میں پرسنل آروپ نہیں لگاتا ہوں اس لئے آپ کرپا کر کے مجھے دبامت ڈالیے لیکن آپ نے بہت صحیح کہا اتنے گمبھیر ماملے ہیں تو بلہم نبی آزاد کو بھی سچائی بتانی چاہیے دیش کے سامنے اور راہل گاندھی کو اس کا ٹھیک جواب دینا چاہیے ویدیشتہ ہو گئے ہیں ایک نہیں کئی بار گئتے ہیں وہ کہتے ہیں نا راہل گاندھی is on holiday abroad ایک تگمہ ہے نا راہل گاندھی چھوٹی پر ہے اور چھوٹی پر لوڑ کر کے آئے اور بار اپنا ان کو پیکیج ری پیکیج کیا جاتا ہے جیسے ابھی لندن گئے تھے نا ہم لوگوں نے جو ان کی باتوں پر ٹپنی کی تھی جو آپ نے دکھایا تھا تو کیا کہا شیر آیا دیکھو شیر آیا تو یہ ان کے راک درباری درباری کا راک چلتا رہے لیکن میں پھر آ رہا ہوں اسی وشیش پات جو آپ کو کہا تھا کہ راہل گاندھی جو میڈیا پر ٹپنی کی تو دیش کے ایٹوریل گٹ نے کچھ کہا کیا مجھے بتائیے تو یہ اتنی بڑی بڑی میڈیا کی باڈی ہیں انہوں نے راہل گاندھی کے اس آچان کو کنڈیم کیا کیا نہیں کیا نا اگر ہم لوگ ایسا کریں تو طوفان کھڑا ہو جائے چلیے الگ بات ہے لیکن جو میں نے آج صبح پریس کی تھی پارٹی کی اور سے میں اس بات پر قائم ہوں اور اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کر کر کے راہل گاندھی ویدیش تو جاتے ہیں بڑی سنکھے میں جاتے ہیں تو اگر ایک ورشت وقتی نے جو پچاس سال کا انبھوئے کانگریس کا انہوں نے اگر یہ کہا ہے اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا